وَمُن دَلْبَرَ تَلَرُ مِن خَرَ شَرْبَلَو مِن پَرَ بَعُن نَسِم مِن چْتَرَ آثْرَ کُلَ يَوْر وَمُن مِدُونَ حضرت سیدون امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت بلکہ اجتیادی خطہ پر تو ایک عجر ہے حدیثوں میں علماء سب سمجھتے ہیں کہ اجتیادی خطہ اگر مجتحید کرے تو اس پر بھی اس کو عجر ملتا ہے ان کے مخالفین کو خطہ پر مانتے ہیں البتہ اہل سنت میں دو رائے پائی جاتی ہیں جو نارمل اہل سنت ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مخالفین کی غلطی اجتہادی ہے اور چونکہ وہ مجتحید تھے ان کو ایک عجر ملے گا اس خطہ کے اوپر اور جو ذرا دلیر قسم کے لوگ ہیں اہل سنت کے ہاں جن کو پتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا وہ کہتے ہیں جی کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہے وہ غلطی اگر اجتہادی ہے بھی تھی تب بھی امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے شہادت کے بعد ان کے قتل کے بعد اس کے بعد تو کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ بغابت پر مبنی تھی اس کے بعد تو غلطی سے رجوع کرنا چاہیے تھا لیکن یہ طبقہ ذرا تھوڑا ہے لیکن اس کے اوپر اتفاق ہے کہ غلطی سارے مانتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو عجر ملیں گے اور اگر اس نے اجتہاد غلط کیا تو ایک عجر اس کو ملے گا یہ حدیث حاکم کے بارے میں تھی یعنی مولا علی علیہ السلام اگر جنگ جمل صفین نہروان پر ماظر اللہ غلطی پر ہوتے تو ان کو ایک عجر ملی جاتا اور جو وہ اب درست ہیں الحمدللہ اہل سنت اہل تشید دونوں مانتے ہیں اور بخاری مسلم میں درجن و حدیث اس پر گواہ ہیں تو ان کو دو عجر ملیں گے مخالفین کے عجر کی تو کہیں بات ہی نہیں ہے یہ خامخواہ گسیٹ کے مخالفین کو اس میں شامل کرنا اس میں الفاظ تو پڑھیں بخاری مسلم کے کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے حاکم کی پوسٹ بڑی ہے نا کہ وہ اگر یہ اجتہاد کرتا ہے کہ مجھے اب رٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی پارٹی چیلنج کر رہی ہے تو میں نے اب اس کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے اور اس میں وہ پھر اگر کتال بھی ان کے خلاف کرتا ہے تو یہ اس کا ڈسی ہے نا جیسے صورت الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ اسے یعنی مین سٹریم کے اندر لےاؤ اس صورت الحجرات کی آیت کے تحت اہل سنت کی آپ تفاصیر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں اس کی نمائندہ مثال سیدنا علی کی جنگیں ہیں کیونکہ پہلے تین خلفہ راجدین کی جنگیں جو ہیں وہ تو ان میں کوئی جنگ آپ کو مسلمانوں کے خلاف نہیں ملتی ہے سیدنا علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگوں پہ آپ کو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث مل جاتی ہیں اور یہ میں نے جو واقعہ کربلا والا رسیچ پیپر لکھا ہے فائی بی جس میں دو سو احادیث میں نے جمع کی ہیں میں اکثر اس کا تعرف کرواتا ہوں اس میں جنگ جمل صفی نہروان کے اوپر درجنوں احادیث بخاری مسلم سے موجود ہیں ایک تو ایک بنیادی حدیث جو جامعہ ترمزی سن نبی دعود اور سن من ماجہ کے اندر موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفاظ سے کچھ عرصہ پہلے خطبہ دیا بڑا بلی اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہر آنکھ عشق بار تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کیا یہ الودائی خطاب ہے اور لوگ جو ہیں وہ رو رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی زندہ رہا انقریب وہ بہت اختلاف دیکھے گا تو ایسی صورتحال میں تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء راشدین المہدیین اور اپنی دانتوں سے اس کو جڑوں سے اس کی دانوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدات سے بچنا ہر بدت گمرائی ہے اور سن نسائی میں الفاظ ہے کہ ہر گمرائی دوزخ میں لے جانے تو خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا اور ان کے مخالفین کو اہلِ بدت کہنا یہ نبیر اسلام نے خود فرمایا یہ بدت کی جو بنیادی دیفنیشن جو ہے یہ ہے ہی بسیکلی خلفاء راشدین کے خلاف ہے اسی کونٹیکسٹ میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی بدتی شمار کرتے ہیں اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بدت ہے اور سیدنا علی کے حوالے سے تو درجنوں احادیث موجود ہیں میں نے اس احس پیپر میں ڈالنی ہے اس میں ایک وہ بنیادی حدیث جو ساری جنگوں کو کور کرتی ہے وہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے المستدرگل الحاکم میں موجود ہے سنن نسائی القبرہ میں خصائص علی والے چپٹر میں نبی الاسلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا مبکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی تھوڑی دور جا کے آپ الاسلام کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی سیدنا علی کو دی گانٹنے کے لیے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے پیدل تھوڑی دور جا کے نبی الاسلام کھڑے ہوگے کہ حضرت علی جوکہ جوتی گانٹ رہتے تو ان کا انتظار کرنے کے لیے تو اس دوران پھر آپ الاسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبوس کیا لیکن ایز ای لاس ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے کتال کرنا پڑا لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے کتال کرنا پڑے گا قرآن منوانے کیلئے تو سیدنا ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ آپ فرمایا اللہ حالانکہ آپ الاسلام کا تقیہ کلام نہیں تھا لا آپ لا کو وائڈ کرتے تھے آخری دن سے تا سیدنا امن نے کہا انا یا رسول اللہ آپ فرمایا لا بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گاٹ رہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے بارے میں یہ خوشکبری نبی الاسلام نے دی ہے کہ on the behalf of prophet آپ مسلمانوں کے خلاف کتال کریں گے جس طرح کہ نبی الاسلام نے قرآن منوانے کے لئے کافروں کے خلاف کتال کیا تو سیدنا علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکر آ پڑے تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات پتا تھی کہ انہوں نے on the behalf of property جنگیں کرنی ہے اس سیدیس کے بعد یہ تو ویم نکل گیا کہ سیدنا علی کو کسی جنگ کے اوپر کو پشتا ہوا تھا ان کو تو پتا تھا کہ بھئی سید مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم two for zero جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے انعا جگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغز رکھے گا جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا ہے